اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میڈے سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کافی دن بعد جو ہے بلوگ لے کے آئی ہوں کیونکہ میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں اور میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی تھی پس آئی شکی میں شورٹس ویڈیو ڈال رہی تھی کیونکہ میری طبیعت جوتی وہ خراب تھی اور ابھی بھی تھوڑی بہت خراب ہے آپ لوگ کو میڈے آواز سے بتا چل رہا ہوگا تو خیر بس اللہ کا شکر ہے بہتر ہے ابھی آپ سب دعا کیجئے گا اور یہاں پر جو ہے آئی شا کے باپا جو ہے یہ گریپ فروٹس لے کے آئے تھے اور میرے جو سسرے ان کی بھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے ان کی آنکھوں میں جو اموتیا تھا تو اس کا آپریشن ہوا ہے تو وہ بھی گھر پر ہی بھی ڈریسٹ کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی دیکھایا تھے تو وہ جوز بنانے کے لئے ہم دونوں نے سوچا کہ وہ جوز پھی لیں گے تھوڑے سی مطلب فریش فیل کریں گے تو میں ابھی جو ہے وہ گریپ فروٹ کا جوز بنانے لگے ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا ہم کس طرح یہ جوز بنائیں تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اور گریپ فروٹ کا جوز جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور شوگر والوں کے لئے اچھا ہوتا ہے اور بلیڈ پریشر کو بھی نورمل کرتا ہے لیول میں اور ہم جوز بنا رہے ہیں اس میں تو ہاتھ والے میں جو اورنج کا جوز جوز سے بنتا ہے اسی سے ہم بنائیں گے آپ بھی دیکھیں اور آپ بھی ڈرائی کیجئے اور اس کا جوز تو بیسی کھٹا اور تھوڑا سا کڑھا ہوتا ہے کیونکہ گریپ فروٹ جو ہے وہ تھوڑا کھاتے میں کھٹا اور کڑھا ہوتا ہے تو اس کو ہم جوز اببو کو شوگر ہے تو اس وجہ سے ہمیں سوسر کو جو بھی شوگر بھی تو اس وجہ سے تھوڑی چینی نہیں ملائیں گے اس میں ہم ہنی ایٹ کریں گے اور ایسے بھی بنا کے بھی سکتے ہیں تو یہ بہت تھائیدہ مند ہے اور یہ میرے ہزبین جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس طرح جوز اس سے بہت آسانی سے نکل گئے تھا ہم سوچ رہے تھے کہ کس طرح نکالے جوز میں نے نکلے گا اور وہ جوز بنانے والی مشین ویسے نہیں ہے جس میں ایپل کا جوز بنتا ہے تو اس میں ہم نے ٹرائی کیا تو اس سے بہت آسانی سے بن گیا تھا کیونکہ اس سے اورنج جوز میں نکلتا ہے تو ہم نے سوچ ہے یہ بھی نکلے گا تو اس میں بھی آسانی سے جوز نکل گیا ہے ہم نے ابھی اس کو دھولیا تھا گروپ روٹ کو اور اس کو بیچ میں سے دو حصے میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم رکھ کے سکویش کر رہے ہیں مطلب کہ اس کا جوز نکال رہے ہیں اور آسانی سے جوز نکل جا رہا تھا یہ دیکھیں فرینس اور میں نے جو ہے جوز بھی گرا دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نکال رہی تھی تو میرے سے جو ہے وہ آدھا سرادہ گر گیا تھا آئیشہ کے بابا دوبارہ سے آئیشہ کے بابا ہی نکال رہے ہیں جوز بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں انہوں نے اٹھے سے نکال لیا ہے اور یہ بہت ہیلڈی ہے آپ کوئی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مجھے گا بنتا ہے مطلب نورمل ہے سمپل اتنا کوئی زیادی چیزیں نہیں ڈالی اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں ڈالیں گے اوریجنل ہے زیادہ ڈائرک ہم نے اس کا جوز نکالا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تو اگر آپ کچھ شوگر وغیرہ نہیں ہے تو آپ چینی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا بلیک کالا نمک جو ہوتا ہے بلیک سالٹ وہ نمک ڈالیں گے اور چینی ڈالیں گے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے کھٹا میٹا ہوتا ہے جسے بکھار بھی ہوتا اس میں بہت مزے کا لگتا ہے زائے کا جو ہے ٹیسٹ اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے سب رس نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی کچھرہ بھی پھیکتے رہے تو فرینز یوز بننا ہے تو جب تک آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے لازمی فرینز اور بیل آئیکن دبانا منت بھولئے گا ٹھیک ہے تو بس آج کی ہمارے ویڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو اور بچوں کو بھی لازمی دعاوں پر یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے لاحفیز یہ دیکھیں فرینز یہاں پر انہوں نے کالا نمک ایٹ کیا ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا شہد ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا پھنڈا پانی ملائیں گے اور مکس کر کے چسے دے دیں گے آپ جو ہے اپنے بھی بنائیں گے تو اس میں چینی اور نمک کالا نمک ایٹ کر دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا پاکی تو چینی نہیں ڈالنی تھی ہمیں تو اس وجہ سے ہم نے شہد اور اس میں تھوڑا سا جیوس پانی کالا نمک ایٹ کے تو بس یہ دیکھیں ہمارا جیوس ریڈی ہے